دوستو ای پی ای فو سبسکرائبر اور ای پی ایس پینشنرز کو لے کر بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے دوستو اس طرح کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں اپڈیٹ کی طرف نوکری کرنے والوں کے لیے خوشکبری دو گنی پینشن سمیت ان دو بڑے فیصلوں پر آج لگ سکتی ہے مہور نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے کرمچاری بابش ندی سنگڈان یعنی ای پی ای فو کی اور سے بڑی خوشکبری آ سکتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اکیس اگست یعنی آج ای پی ای فو کی سینٹرل بیورو آف ٹریسٹیز یعنی سی بی ٹی کی ہیدر آباد میں بیٹھک ہونے جاری یہ خبروں میں بتایا جارہا ہے کہ اس بیٹھک میں نیونتم پینشن کو ایک ہی جار روپے سے بڑھا کر دو ہی جار روپے کرنے پر وچار ہو سکتا ہے اگر بیٹھک میں پینشن بڑھانے پر سہمتی بنتی ہے تو اس کا سیدھا اثر پی ایف خاطہ دارکوں کو ملے گا آپ کو بتا دیں کہ آپ جہاں نوکری کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ کی سیلی سے پی ایف کا پیسہ کٹتا ہے جو ای پی ایفوں میں جمع ہوتا ہے پی ایف میں آپ کی سیلی سے کم سے کم بارہ فیزدی یوگدان ہوتا ہے بارہ فیزدی کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے کمپنی جو یوگدان دیتی ہے اس میں آج دشنلہ تین دن فیزدی پینش پینشن کو بڑھا کر دو ہزار روپے کرنے کا پرستاب رکھا جائے گا اگر اس پرستاب پر سہمتی بن جاتی ہے تو بیٹھا کے بعد میں کبھی بھی اس کی گوشنا کی جا سکتی ہے نیونتب پینشن میں بڑھوٹری کو لے کر سرکار ای پی ایف او سے بات کر چکی ہے حالانکہ ای پی ایف او نے اپنے سرپلس پیسہ نہیں ہونے کی بات کہہ کر نیونتب پینشن میں بڑھوٹری سے انکار کر چکا ہے کسانوں شرمیکو اور بیپاریوں کے لیے پینشن ہو جنا شروع کرنے کے بعد اب سرکار ای پی ای اف او کے پینشنرز کی پینشن میں بڑھوٹری کرنے کا منڈ بنا چکی ہے اس کو لے کر شرم منتری سانتوش کمار گنگواہر سنکے دے چکے ہیں حال انہی میں گنگواہر نے کہا تھا کی ای پی ایを پینشنروں کی نیونتب پینشن بڑھانے کیلئے سرکار لگاتا اور پریہاس کر رہی ہے اس بیٹک میں فنڈ مینجر کے روپ میں HSBC, AMC, UTI, AMC اور SBI mutual funds کو نیوکتی کر سکتا ہے یہ نیوکتی تین سال کے لیے ہو سکتی ہے EPFO کی audit اور نبیش سمیتی یعنی FAIC نے تین ایسٹ management company, HSBC, AMC UTI, AMC اور SBI mutual fund کو ایک اکتوبر 2019 سے تین سال کے لیے فنڈ مینجر نیوک کرنے کی شفارش کی ہے فنڈ مینجر کی نیوکتی کا فیصلہ اپریل سے لٹکا ہوا ہے سیویٹی نے ایک اپریل 2015 سے SBI, ICICI, Securities Primary Dealership Reliance Capitals اور HSBC, AMC کو تین سال کے لیے نیوکتی تھا اس کے بعد EPFO کو پانچ فنڈ مینجرز کے کارکال کئی بار بڑھا رہے گئے اب ان فنڈ مینجرز کی بستاریت ابھی تیس ستمبر 2019 کو سماتھ ہو رہی ہے تو دوستو بہت بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے EPFO سبسکرائبر اور EPS پہنچناس کو لے کر یہاں پر دو بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں آج میٹنگ میں آج ہے اکیس اکٹوبر 2019 اور آج ہیزر آباد میں CBT کی میٹنگ ہونے جاری ہے اس میں دو فیصلے لیا جاتا سکتے ہیں پہلا بڑا فیصلہ EPS پہنچناس پہ لے کر آ سکتا ہے اس پینچن کو ایک ہزار سے بڑا کر دو ہزار روپے کیا جاتا سکتا ہے اس کے علاوہ اس بیٹک میں فنڈ مینجر کے روپ میں HSBC, AMC, UTIMC اور SBI mutual fund کو نیوکت کر سکتے ہیں دوستو اب آپ لو کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ کو کیا لگتا ہے نیونتم پینچن پہ کیا فیصلہ آئے گا اور یہ بھی بتائیے آپ کے حساب سے EPS 95 پینچنس کی پینچن کتنی ہونے چاہیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے ایک ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اچھی طرح کی بہتری ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کر دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تک کہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا پر ملقات ہوگی تینک یو